کئی بار ادھف تھاکرے سرکار کی طرف سے لیے گئے ایکشنز دوستو ان کے گلے کی فانس بن چکے ہیں تمام فیصلوں کی وجہ سے مہاراستروں سے لے کر کے پورے دیش میں خاص کر کے مکھ منتری ادھف تھاکرے کی چاروں طرف انہیں آلوچناوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اتنا ہی نہیں جم کر ویروت بھی ہوا ہے اسی طرح پر دوستو اب ادھف تھاکرے کی پتنی رشمی تھاکرے کی تلنا لالو یادف کی پتنی رابڑی دیوی سے کرنے والا مدہ ادھف سرکار کے لیے گلے کی فانس بنتا جا رہا ہے دراصل بیہار کے پور اپمکھ منتری جس ابحا کے صدت سے سوشیل کمار موڈی نے بیہار کی پہلی مہلہ مکھ منتری رابڑی دیوی کے اپمان پر کھیت پرکٹ کیا ہے انہوں نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مہاراستر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کے پرباری دے یادی مکھ منتری ادھف تھاکرے کی پتنی رشمی تھاکرے کو مراتھی رابڑی دیوی بننے کو کہا ہے تو اس میں اپمان یا پھر گالی مان کر وہاں کی پولس نے کاروائی کی تو اس سے آر جی ڈی کو کانگریس شفصینہ اور مہاراستر سرکار سے اپمان ویروت پرکٹ کرنا شاہیے سوشل کمار موڈی نے کہا ہے کہ تھاکرے سرکار بتائے کہ بیہار کی پور مکھ منتری کا نام کیا کوئی اسنسدیے شبد ہے جس کا نام لینے پر یا جس سے تلنا کرنے پر جو ہے بھاجپا کے آئیٹی سیل کے ہیڈ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے بی جے پی جاننا چاہتی ہے کہ کیا مہاراستر پولیس رابڑی دیوی کو ایسی سمانت محلہ نہیں مانتی ہے جس سے کسی مراتھی کی تلنا کی جا سکے رابڑی دیوی کا اپمان وہ مہاراستر پولیس کر رہی ہے جس نے سوشام سنگھ راجپوت کے ماملے میں لیپا پوتی کی اور جس پر سو کروڑ روپے مہینے کی عوید وصولی کے داغ لگے ہیں رابڑی دیوی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتک مدبید ہو سکتے ہیں اور بھلے ہی انہوں نے کبھی بیہار کے ایک راججپال کے پرتی امریادت شبدوں کا پریوک بھی کیا ہو لیکن ہماری پارٹی سدا ان کا سممان کرتی ہے یدی ہمت ہے تو لالو پرساد یادف اس مددے پر سونیا گاندی یا پھر مکھ منتری ادف تھاکرے سے بات کریں آر جیڈی بے وجہ بی جی پی کو نشانہ بنا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ لالو یادف کے چارہ گھوٹالے میں جیل جانے کے دوران رابڑی دیوی مکھ منتری بنی تھی لالو کے اس فیصلے کو خوب راجنیتک آلوچنا بھی جھیلنی پڑی تھی اب حالی میں مہارسٹو کے ایک شخص نے وہاں کہ مکھ منتری ادف تھاکرے کے بیمار ہونے پر سوشل میڈیا پر لکھا کہ راج جی کو مراتھی رابڑی دیوی مکھ منتری کے طور پر ملنے والی ہیں تو رابڑی دیوی کی دراصل جو تلنا رشمی تھاکرے کی کی گئی ہے جو کی مکھ منتری ادف تھاکرے کی پتنی ہے تو اسے لے کر کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مہارسٹو کے دراصل کے آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کے خلاف میں کیس درش کیا گیا پولس نے انہیں گرفتار کیا تو اسے لے کر کے اب پورے دیش میں دراصل بھوال مچ چکا ہے کہ کیا لالو یادف کی پتنی جو کی رابڑی دیوی ہیں جنہیں چارہ گھوٹالے کی دوران جب لالو یادف جیل میں گئے تھے اور اس سمائے جب انہیں مکھ منتری بنایا گیا تھا رابڑی دیوی کو اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب مہارسٹو میں بھی مراتھی رابڑی دیوی کی ضرورت ہے تو یہ بھلا اسنسدیہ شبد یا فر اسنسدیہ بھاشا یا فرگالی کیسے ہو گئی جس کی وجہ سے مہارسٹو سرکار کو ان کی جو مکھ منتری ان کی پتنی کو لے کر کے جو ہے اب مان محسوس ہوا اور انہوں نے معاملہ درش کروا دیا گیا اور پولس نے بھی جو ہے بینہ سوچے سمجھے وہ بھی صرف اس لئے کہ ان کے آقاؤں نے درسل انہیں آدیش دیئے ہیں اور جو ہے گرفتاری ہو جاتی ہے تو یہ دوستو بہت زیادہ نندنی ہے اور دکھت بات ہے کہ ایک درسل پورے دیش کی پہلی محلہ مکھ منتری جو رابڑی دیوی درسل بیہار کی پہلی محلہ مکھ منتری تھی تو ان کی طلنا اگر کسی سے کی جاتی ہے تو ایسے رییکٹ کیا جا رہا ہے جیسے درسل ان کی طلنا کسی جو ہے بہت ہی بیکار انسان کے ساتھ میں کر دی ہو تو اس لئے اب سوشیل کمار موڈی نے یہ مددہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ خود شیف سینا کو سونیا گانتھی کو اس کا مددہ بنا کر کے تھاکرے سرکار سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا رابڑی دیوی کے ساتھ میں جو ہے رشمی تھاکرے کی جو درسل طلنا کی گئی ہے کیا رابڑی دیوی نام درسل گالی ہے اسنسدی شبد ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف میں کاروائی کر دی گئی تو درسل اب یہ پورا کا پورا معاملہ بھلے ہی مہاراستر کی مہاوکہ سگاڑی سرکار نے جو ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے کچھ گلت نہیں کیا تھا بھاجپا کے جو آئی ٹی سیل کے ہیڈ انہوں نے کچھ گلت نہیں کیا تھا لیکن صرف اور صرف بدلے کی بھابنا میں انہی کے خلاف میں کیس کروا کے انہیں جیل میں ڈالوایا گیا تو اسے لے کر کے اب پورے دیش میں درسل ہاہاکار مچا ہوا ہے اور چاروں طرب مہاراستر کی مہاوکہ سگاڑی سرکار کی فدفد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو دوستو گلے کی فانس بنتا جا رہا ہے ادب تھاکرے کے لیے یہ مدہ جو رابڑی دیبی سے ان کی پتنی کی تلنا کی گئی تھی اس پر آپ کی جو بھی راہ ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتھائیں جلد ملکہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کی پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیڈ اپنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو لے کر رہا ہوں تو سب سے پلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا